بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ببت کیا حال ہیں ٹک ٹاک کریہ سے امید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور کریہ سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹک ٹاک اور قیر کریہ سے ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی امدہ قسم کی ریسپی لے کے آیا ہوں آج میں بنا رہا ہوں فلودہ بہت ہی دباداست اور لذیذ قسم کا فلودہ جو بزار میں بھی تیار ہوتا ہے اسی کے جیسا آج ہم بنائیں گے اپنے ہی گھر پر اور اپنے بچوں کے لئے بنائیں گے سپیشل رمضان صریف ہے تو بچوں کی فرمایش پر آج بنا رہے ہیں فلودہ بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ قسم کا بنتا ہے اور بنانا بالکل آسان ہے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے یہ بارفہ ہم نے تھوڑی آئیس لے لی ہے اور اس کو چھوٹا چھوٹا پیسز میں رکھ لیا ہے باریک اس کو توڑ کے رکھ لیا ہے اور یہ تکم بلنگ ہوا ہے اور یہ ہم نے تقریباً دس منٹ پہلے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور اس میں ہم انجام شیر ہی شامل کریں گے اور یہ سوائیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے پھر ہم آپ کے لئے سوائیوں کی ریسپی بھی تیار کریں گے تو ہم فلودے کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہ بارفا باریک جو ابھی ہم اس کے اوپر یہ سوائیاں یہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ کھویا ہم نے دودھ کا بنایا تھا یہ ہم کھویا ٹالیں گے اس کے اوپر اس کے ساتھ ہی ہم اس پہ ڈالیں گے توخم بلنگو یہ ایڈ کریں گے یہ ہم نے دس میٹ پہلے رکھا ہوا تھا بڑے زبرداش قسم کا فلودہ تیار ہوتا ہے اس کو ایسے تھوڑا سا مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا ایسے مکس کر لینا ہے اور ابھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے روح افضاء یہ جامع شیریہ ہیں ماشاءاللہ ایسے آرام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا فلودہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو ہماری یہ فلودے کی ریسی پی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تفتہ کے لیے ہمیں اجازت دیجئے موسیقی